اسلام علیکم پاکستانی یود کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ آج کا ٹاپک جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ کو ایک فرنچائز کا موڈل سمجھانا ہے فرنچائز کیسے ملتی ہیں کوئی برینڈ جو اسٹم فرنچائز کرنٹ دے رہا ہو وہ کون سا ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈیٹیل ہے آج کی پوری ویڈیو میں اور اگر آپ نے اس میں انٹرسٹ شو کیا تو اس پہ میں جا کے فرنچائز کے جو آفر کر رہے ہوں گے اس برینڈ پہ ان کا انٹرویو بھی ضرور کروں گا آپ کے لئے آج کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرنچائز جو ایک برینڈ آفر کر رہا ہے وہ آپ سے کیا کیا ڈیمانڈ کرے گا کیا وہ چاہ رہا ہے کیا کیا آپ کو فیسیلیٹ ایٹ کرے گا ٹھیک ہے جی جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے بیس ایک برینڈ ہے جو کہ فرنچائز آفر کر رہا ہے اور اس کی فرنچائز جو ہے اس کی کچھ لیمیٹیشن کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر وہ ساتھ شیئر کیا جائے سب سے پہلے فرنچائز کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں ہونے چاہیئے کیونکہ فرنچائز جی سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک سٹیبلش بزنس میں آپ کو ایز اینگسٹر لیا جاتا ہے جو فرنچائز آفر کر رہا ہوگا برینڈ وہ برینڈ دو کام کرنا چاہ رہا ہے یا تو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے یا پھر اس میں وہ کرائیس کے دنوں میں کچھ فنڈ جنریٹ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ گارمنٹ کا بزنس ایسا بزنس ہے جس میں میں نے کچھ عرصہ گزارا ہے لاہور کے ایک ٹاپ میل برینڈ ہے اس کے ساتھ میں نے ورکنگ کی اور اسی طرح کھراچی بیس ایک ٹاپ کا میل برینڈ ہے ان کے کیڈ سیکشن بھی ہے اس کے علاوہ ان کی لیڈیز کا بھی برینڈ چل رہا تھا تو یہ دو برینڈ پہ تو میں بھی سرویسز دے چکا ہوں تو مجھے کلوٹنگ برینڈ سے ریلیونٹ چیزوں کا کافی حد تک آئیڈی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سے میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس شیئر کر لوں اور آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز بتا دوں کہ کسی بھی فرنچائز کو برینڈ کی فرنچائز جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ فرنچائز جو ہے وہ کوئی بھی سٹیبلش مرینڈ جو مارکیٹ میں ہو پچھلے دس سال سے تقریباً وہ آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے آپ نے کوئی ایسا بزنس کرنا ہے جس میں حیزل کام ہو جس میں منفیکچرنگ نہ ہو کیا کہ جس میں آپ کو پروپر گائیڈنس فیرم ملے اور آپ ایزیلی بزنس کر سکیں آپ کو صرف منتلی ٹانوور کا پتہ چلے آپ کو پروفیٹ لاس کا پتہ چلے اور باقی تمام لیبر تمام فیکٹری ویر ہاؤس آور ہیڈز اور اس کے علاوہ جو مینیجیریل ورکنگ ہوتی ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے تو فرنچائز ایک بہترین موڈل ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے لیے اور کلوٹنگ برینڈز میں تو یہ بہت زیادہ ان ہے پاکستان میں کلوٹنگ برینڈز آپ کو بھی پتہ ہے کہ کپڑے کا کاروبار بہت زیادہ ہے لیکن کپڑے کے بھی کاروبار میں جو کہ برینڈ بناتا ہے ایک چلی ان کا پروفیٹ مارجن بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک نورمل کپڑا جو کہ آزم کلوٹ ہاؤس سے اگر آپ لیتے ہیں آزم مارکٹ سے کپڑا لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک نومنل سا مارجن ملے گا آگے کسٹمر کو سیل کرنے میں لیکن جو کہ آپ برینڈ کی ایمیج کے ساتھ کپڑوں کو سیل کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا ہنڈرڈ پلس پروفیٹ مارجن ہوتا ہے جو کہ آویسلی ایکسپینس فہرہ نکال کے آپ کو راؤنڈ آباوٹ تھرٹی فائف ٹو فورٹی فائف تک پھر بھی بچتا ہے تو فرنچائز میں یہ ہوتا ہے کہ برینڈ کو اگر فورٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ پروفیٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ شیئر کپیسٹی رکھتا ہے اپنا بیس سے پچیس پرسنٹ وہ اپنے انویسٹر کو اپنے فرنچائزی کو آفر کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس طریقے سے پھر اگر اس نے کبھی کوئی سیل کمپین کرنی ہو تو وہ ہی پرپورشنلی جو ہے وہ لوڈ فرنچائزی پر ڈالتا ہے اور باقی خود بیئر کرتا ہے جتنے آپ پروفیٹ پرسنٹیجوں نہ رکھی ہوگی اس حساب سے ہی وہ سیلز میں جب کیمت ڈاؤن کرتے ہیں تو اس حساب سے پرپورشنلی وہ ڈوائیڈ کرتے ہیں تیسری یہ چیز ہے کہ آپ کو ایک ایڈورٹیزمنٹ ایج مل جاتا ہے آپ کا ڈریکٹ انویسمنٹ ایڈورٹیزمنٹ پر نہیں ہو رہی ہوتی وہ برینڈ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے برینڈ اس پر انویسمنٹ کرتا ہے اگر اس نے کوئی فیشن شو کرانا ہے وہ وہ آرگنائز کرے گا آؤڈڈور کی سوشل میڈیا کی ہورڈنگ بیل بورڈ ٹی وی سی ایڈ بہرہ بنانی ہے تو وہ ٹوٹر برینڈ جو ہے وہ خود اون کرتا ہے کیونکہ اس کا برینڈ کا نام ہے اسے وہ ساری چیزیں گنی ہیں آپ کی شوپ پہ جو برینڈنگ ہوتی ہے جو بار کے شیشوں پہ برینڈنگ ہوگی جو پر فیشیا لگتا ہے وہ برینڈ کے ذمہ ہوتا ہے وہ برینڈ کرواتا ہے تو اندر کی برینڈنگ بار کی برینڈنگ اوورال برینڈنگ ٹوٹر وہ کرتے ہیں فرنچائزی نے کیا کرنا ہوتا ہے فرنچائزی کو لیٹس اپوز یہ جو برینڈ ہے جو آفر کر رہا ہے یہ ٹوئنٹی پرسنٹ آفر کر رہا ہے اب ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو یہ آفر کریں گے منتھلی گا تو آپ سمجھ لیں کہ ایک لاکھ روپے کی اگر سیل ہو تو آپ کو بیس ہزار بچے گا ٹھیک ہے جی اب بیس ہزار میں آپ کے ذمہ کیا ہے وہ بہت ضروری ہے دیکھنا ہمیشہ جب آپ نے فرنچائز لینی ہے اس کے لیے جگہ وہ آپ کی ہونی چاہیے یا رینٹل بیس ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے ایکسپینس جو بھی ہوگا وہ آپ نے بیئر کرنا ہے اس کی سیکیورٹی ہوگی اس کے ایڈوانس جو بھی ہوگا وہ آپ نے بیئر کرنا ہے برینڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں بعض اوقات جیسے یہ برینڈ جو ہے پندرہ سو سے دو ہزار سکوئر فٹ کی شاپ کو ریکوائر کرتا ہے یا ڈیمانڈ رکھتا ہے بیکوز کہ اس کے پاس تینوں ایلیمنٹس ہیں جس میں یہ لیڈیز میں جنٹس میں اور کیٹس میں تینوں میں کام کر رہا ہے جبکہ ایون یہ ویسٹرن ڈریسز اور ہمارے ایسٹرن کلچر ڈریسز شلوار کمیز بہرہ ان میں بھی ڈیل کر رہا ہے سو شلوار کمیز بہرہ یہ ریسنٹلی ایک ٹرینڈ ڈیویلپ ہوا جنہیں جمشید کے بعد برینڈز نے رکھنا شروع کی ہے ادر وائز اس سے پہلے شلوار کمیز کو زیادہ تر برینڈ نہیں رکھتے تھے اور عید میں صرف کرتہ اور اس طریقے سے چیزوں کو ایڈ اون کیا جاتا تھا لیکن اب پرابر ریگولر ڈسپلیز جو ہیں وہ شلوار کمیز کے کرتہ کے ہر برینڈ شاپ پہ ڈسپلے کرواتا ہے کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اب مینڈز جو ہیں وہ شلوار کمیز بھی ریگولر یوز کر رہے ہوتے ہیں سو اچھا اس میں اب ایکس پینس بتا رہا تھا کہ اس میں آپ کا ایکس پینس کیا آرہا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے رینٹ پڑ گیا بجلی پانی جو بھی یوٹیلیٹی ہے وہ آپ کے ذمہ ہیں جو امپلائی ہوں گے ان کی سیلری آپ کے ذمہ ہیں اچھا اس میں مینجر دو قسم کی آپ کو ہو سکتی ہے یا تو اگر آپ بیزی ہیں اور آپ نے جس انویسمنٹ کیا تو پھر اپنے بہار پہ آپ ایک مینجر رکھیں گے جو کہ سسٹم کو دیکھے گا اول لک کرے گا اور پیچھے سے کمپنی اسے ہولڈ کر رہی ہوگی اگر آپ فری ہیں اور آپ بھی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایزا مینجر آپ اس شاپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس شاپ کی ٹیکئر خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سیکیورٹی دہرا ان کی ہوتی ہے آپ کو جو برینڈ کو دینا ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک برینڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی جو آفر کر رہا ہے یہ ففٹی تھاؤزنڈ سیکیورٹی آفر کر رہا ہے اور آپ کو اس کے بدلے میں تین کروڑ تک کی انوینٹری یہ آفر کر رہے ہیں باقی اس جو شاپ آپ لیں گے جو آوٹلٹ آپ کو کریٹ کریں گے اس کی ڈیزائننگ اس کی جو رینویشن ہے اس کی ایک کاؤسٹ ہے اور وہ فرنچائزی کے ذمہ ہوتی ہے وہ فرنچائزی نے بیئر کرنی ہے وہ دس لاکھ ہو سکتی ہے پندرہ لاکھ ہو سکتی ہے سو آپ کو اٹلی سمجھیں کہ پچاس لاکھ آپ کو انہیں ازا سکیورٹی دینا برینڈ کو برینڈ اس کے پہاپ پہ سٹاک آپ سے کمیٹ کرے گا آپ کو ٹریننگ دے گا آپ کو باقی منیجمنٹ کی سرویسز پروائیڈ کرے گا آپ کے ذمہ کیا رہ گیا ہے کہ اب آپ نے ایک جگہ لے لی آپ کے پاس جو ہے وہ بیک اپ پہ کوئی بیس سے پچیس لاکھ روپے ہونے چاہیے تاکہ آپ سٹارٹنگ میں سسٹم کو رن کر سکیں اوورال اس برینڈ کے ساتھ اگر آپ نے اٹیچ ہونا ہے تو آپ کے پاس پچھتر لاکھ کی اماؤنٹ اٹلیس ہونی چاہیے پھر آپ کو یہ فرنچائز ملے گی ان کی آوٹلٹ جو ہے وہ وائی بلوک لاہور میں بھی ہے سائی وال کی بھی ہے اور اسی طرح مختلف علاقوں میں ہیں باقی جب آپ ان سے ان میں انٹرسٹ لیں گے آنا چاہیں گے تو میں آپ کو ان کے ہاتھ آفیس کا ایڈرس دے دوں گا آپ ان سے میٹنگ کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں تینک یو